اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں آج آپ کے پاس ایک نئے ٹپ لے کے آئے ہیں ایک نیا 3D ایفیکٹ لے کے آئے ہیں 3D ایفیکٹ کی مدد سے ہم آج انشاءاللہ یہ لوگو بنا نہ سیکھیں گے اور دیکھتے ہیں جی یہ کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس لوگو میں اگر آپ دیکھیں جو N لکھا ہوا ہے یہ چار ڈیفرنٹ سٹریپس کی مدد سے بنا ہوا ہے تو پہلے تو ہم یہ چار ڈرائ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ کیسے بنتا ہے لیٹس سے یہاں پہ آتے ہیں جی سو ریکٹینگل ٹول لے کے ہم اس کی مدد سے ایک سٹریپ ڈرائ کر لیتے ہیں یہ اور یہ سلیکشن ٹول سے لے کے ہم اس کی کاپیز تیار کر لیں گے سو اس کو تھوڑا تھن کر لیتے ہیں تاکہ ذرا اچھی طرح سے یہ جو ہے نام ان کے نظر ہے ذرا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گئے جی آلٹ کی ہولڈ کریں اور آپ اس کے کاپیز تیار کر لیں ان کے درمیان سپیس جو ہے وہ ایک جتنا ہونا چاہیے یہ اڈوب سیسی 2019 ورین جو ہے الیسٹریٹر کا اس میں یہ فسیلیٹی موجود ہے کہ جب آپ کسی شیپ کی کاپی ڈرائ کرتے ہیں تو اس کے درمیان وہ پہلے والی شیپ کے لحاظ سے سپیس جو ہے وہ یہ ذرا نیچے دیکھیں پنک کلر میں آپ کو سپیس منٹین کر کے بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو لیٹس سے آپ کسی پرانے ورین میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو سپیس منٹین کرنے میں پرابلم آ رہی ہے جیسے کہ یہ میں نے اس کو ذرا پھیلا دیا تو آپ ان سارے اوبجیکٹس کو سیلیٹ کریں گے اور یہاں سے آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی الائن ٹو اوبجیکٹ کی سیلیٹ کر لیں تاکہ اس کا ٹاپ ویو جو ہے وہ بیلنس ہو سکے اور اس کے بعد آپ اس کا ڈسٹریبیوٹ سینٹر کر دیں اوکے یہ دیکھیں سارے ایک سینٹر میں کیوں آگے جی یہ آگے ہمارے پاس الائن ٹو کی اس کو کرنا ہے الائن ٹو سیلیکشن انڈو کریں الائن ٹو سیلیکشن اور اب کریں ڈسٹریبیوٹ تو یہ ایک جیسے ہو جائیں گے ان میں سپیس جو ہے وہ منٹین ہو جائے گا پہلے چیز تو یہ ہو گئی اب دوسری چیز ہم نے اس کا سیمبل بنانا ہے تو یہ آپ کے پاس سارے اوبجیکٹس کو سیلیٹ کریں اس پہ آپ رائٹ کلک کر کے اس کا آپ سیمبل بنا سکتے ہیں ادھر تھا جی اپشن اوکے چھوٹیں اس کو جی آپ کو نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں ہے اس کو اٹھاتے ہیں سب کو سیلیٹ کر کے اس میں ڈرائٹ کر دیتے ہیں ایسے اور اس کا نام رکھتے ہیں یہاں پہ سٹریپ اس کا نام رکھ دیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سٹریپ بن کے آگئی ہیں اور یہ اولی سٹریپ یہاں سے ڈرائٹ کر دیتے ہیں سو یہ سیمبل بنانے کے لیے آپ کے پاس سیمبل اوکے ای ٹھنک اوپجیکٹ میں کہیں پہ اس کو بنانے کا بھی اپشن دیا ہو گا انہوں نے ویسے کنورٹ سیمبل کی کمانڈ ہوتی ہے چلیں وہ انشاءاللہ اس کو آپ سرچ اوٹ کیجئے گا اور لازمی کمنٹ میں بتائیے گا کون سے میں نہیں آپ کو ملی ہے سو لیٹس اپ یہ آگے آپ کے پاس اب دوسری چیز جو ہے یہ ایک سیلنڈریکل شیپ بنا رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیلنڈر بنانا پڑے گا جس میں ہم اس کو 3D کریں گے تو سب سے پہلے سیلنڈر بنانے کے لیے میں میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل ڈروا کر لیتا ہوں یہ ریکٹینگل ڈروا کر لیتے ہیں سو اس کو تھوڑا سا آپ ذرا سلم کر لیں ڈیٹس گوڈ اور اب آپ افیکٹ میں جائیں گے 3D اور ری والف تو یہاں پہ جا کے آپ اس کو ذرا 0 اس کو بھی 0 اور اس کو بھی 0 سیٹ کر دیں اور اس کو پریویو کریں ذرا سو یہ آپ کو سیلنڈریکل ویو آ گیا اس کو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے نائنٹی پہ تو یہ نائنٹی پہ روٹیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور اب اس میں یہاں پہ ہمارے پاس میہ پارٹ ہے میہ پارٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے تین ویوز ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے وہ یہ ہیں جی ہم اس کے تھرڑ ویو پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے انویزیبل جیومیٹری کر دیتے ہیں ذرا جیومیٹریکل ویو جو اس کا انویزیبل ہو جائے گا اور اس پہ ڈریک کریں گے اب ہم وہ جو سیمبل بنا ہی تھی جی let's say my strip اور اس کو میں اس پہ تھوڑا سا اس طرح سے ڈیڑا کروں گا اور اس کو تھوڑا لنگتی کرتے ہیں تھوڑا ڈریک کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے کورنر بنا ہتے ہیں ایسے سو بٹ ڈریک کریں جی اور اس کو بھی آپ اکے کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک سلنڈریکل ویو بن کے آ گیا ہے سو ہم اس کو ابھی ذرا کریں گے ایکسپینٹ تو یہاں پہ اوبجیکٹ میں ایکسپینڈ اپیرنس پہ کلک کریں اس کے اپیرنس آپ کے پاس ایکسپینڈ ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا سلیٹ کر کے ذرا اس طرح ذرا اٹھا لیتے ہیں تھوڑا تاکہ ذرا ایک پراپر اینڈ کی شیپ جو ہے یہ بن سکے سو دیٹس گوڑ اب ذرا اس کو ریٹ کلک کریں اور ان گروپ کریں اس کو ذرا آپ ریلیز ماسک کر دیں سو اس کے تو ماسک ریلیز ہوگی جی تو اس کو ذرا ڈیلیٹ کر دیں ماسک دیٹس گوڑ اوکے اب اسی کی ایک کوپی کر کے ہم اس کو ذرا آلٹ کی ہولڈ کر اس کی کوپی تیار کر کے ہم اس کو ذرا ایدھر ایدھر لے آتے ہیں ایس سو یہ آپ کے پاس ایک سنڈریکل ویو بن کے آگیا ہے اب اس کو ذرا سلیٹ کریں گے اور اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں ڈبل کلک کریں اس کلر پیانر پہ اور اس کو ذرا لائٹ کر دیا اوکے اب اس کو تھوڑا 3D ویو دینا ہے آپ نے سو اس سے پہلے اس پر رائٹ کلک کریں اور اس کو کریں رینج میں جا کے bring to front اور اس کو بھی رینج میں جا کے رائٹ کلک کر کے bring to front اور یہ بیک پہ جگا اوکے سیلیکٹ جس ون دس پہلے ہی اسے کو سیلیکٹ کریں گے ایفیکٹ میں جائیں گے 3D پہ جائیں گے اور اس کو ایکسٹروڈ اینڈ بیول پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ پہلے تو اس کو ذرا کریں نا جی آپ زیرو ادھر بھی زیرو ادھر بھی زیرو کا دیتے ہیں لیکن پرسپیکٹیو جو ہے یہ 10 کریں اور ادھر اس کی جو ہے ڈیپٹھ یہ 60 کا دیتے ہیں پری ویو کرتے ہیں اور اس کا اینگل انکریز کرتے ہیں جس سے یہ ذرا تھوڑا 3D دکھائی دے تو ای ٹھنک ایٹس گوڈ 3 ڈگری فور کر لیں جی اوکے سو رپیٹ اس ون اوہر ایفیکٹ پہ جلیں جی اور ریو ایکسٹروڈ اینڈ بیول 3 ڈی آپشن سے اور یہاں پہ بھی اس کو زیرو کر دیں ذرا فیلہر ادھر بھی زیرو کریں ادھر بھی زیرو کریں اور پرسپیکٹیو مٹن کر دیں ادھر ہمارے پاظ ڈی ٹھا اور پری ویو آن کریں ادھر ایسا اس کے بعد ادھر سے کچھ اس کا افیکٹ لینا ہے آپنے آہ ای ٹھنک ایٹس good good enough that will be good 4 okay so یہ آگے اب اس کی باری آگے اس کو select کریں اور object میں ایسے effect میں جا گئے 3D option extrude and bevel again اس کو بھی دلہ 0 set کریں ایدھر بھی 0 set کریں ایدھر بھی 0 and perspective 10 اور ایدھر آپ extrude depth 10 کر کے ایدھر سے آپ اس کا angle جو ہے وہ negative 4 کریں گے ہم نے تھوڑا اس کو left set لے کہنا ہے preview on کر لیں تاکہ آپ کو نظر ہے okay so that's good تو یہ آپ کے پاس بن کے آگیا ہے دوبارہ چلتے ہیں یہ object میں اور یہاں پہ expand appearance کر لیتے ہیں تاکہ ہم ہر چیز کے اوپر leather سے color جو ہے وہ drop کر سکیں so i have created two gradients here اگر آپ gradients tool استعمال کرنے سے مین کے واقف ہیں کہ کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے so that's good اور اگر آپ کو اس میں کوئی problem ہے تو kindly comment میں mention کریں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے حوالے سے ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دیں گے جی کہ gradient swatches کیسے تیار کیا جاتے ہیں جس طرح کہ یہ ہم نے کیا ہوئے ہیں یہاں پہ so ابھی اس پہ right click کریں ungroup کریں اس کو so here are lots of so یہ دیکھیں یہ front lines ہماری strips یہ shift hold کر کریں اور یہاں سے ہمارے پاس eye drop tool ہے اس کو select کر کے اس پہ click کر دیں اور gradient tool لے کے ہم اس کو gradient set کر دیں گے کچھ اس طرح سے ادھر سے that's good shift hold رکھیں تا کے آپ کا angle جو وہ perfect رہے repeat this over this space height right click کریں ungroup right click کیا ungroup اور again ungroup so three times اس میں تین group اس پہ بھی click کر دیتے ہیں اور this time again اس کو پکڑ کے gradient tool کو ہم اس کی settings کے س it should be from here to here that's good اب درمیان والا panel اس کا right click کریں ungroup ungroup and ungroup اس کو select کر لیتے ہیں جی ایک دہا بھی کرنا پڑے گا ہو گیا shift hold کر کے ساری strip select کر لیں اور iw tool سے اس پہ click کر دیتے ہیں اور اس کے بعد gradient tool g سے select ہوتا ہے اس کو لے کے اوکے یہ top to bottom top to bottom that will looks good اوکے so this that's good اب ذرا اس کو select کریں اس کے جو side strips ہیں جس کو 3D effect کے لیے use کرنا ہے اور eye dropper tool سے اس پہ کلی کر دیتے ہیں اور اس کو بھی آپ ذرا نے اس کو ژنگ اس کے ساتھ so that it should be looks good that's good okay i'll pick this one over here again eye dropper use one this gradient also اس کو بھی set so it should be from bottom to up بپنتمٹ ڈووک اوکی اس نوٹ ورکنگ سوائل شفٹ ہولڈ رکھیں بھئی یاد رکھیں گے شفٹ ہولڈ کی اب بگیر کام نہیں ہوگا اور اسی طرح سے ان کے اوپر بھی ہم یہ والا ایفیکٹ جو ہے لگائیں گے آئی ڈروپر ٹول یہ آگئے گیزر اور ڈیجر سے اس کو بھی سیٹ کر لیں گے سوچ یہ ہو گیا آپ کا ایک 3D شیپ میں N جو ہے وہ بن گیا گیا ہے سو اب ذرا اس کو میں زوم اوٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو ذرا ڈرائی کر لیتے ہیں اس طرح سے تھوڑا درائی کر لیتے ہیں تھوڑا کلر میں جو ڈفرنسز آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کو سیٹ کریں ان کو سائیڈ سٹریپس کو تھوڑا بہتر کنڈیشن دینے کے سارے سیٹ کر لیں اور گریڈینٹ پہ ٹول پہ کلک کریں اور ادھر اس کو تھوڑا سا اچھ لیں ڈبل کلک کرنے سے ہم اس کو ایفیکٹ کم کر لیتے ہیں اس کو مزید کم کرتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سا تکریز کھ دیتے ہیں سو یہ شکل بھی فرم ہیر 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 جوڑا 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 ہاں نیچے اس میں نیون ایڈ کیا ہوا ہے ٹیکسٹ یہ ٹیکسٹ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس میں بھی کام کریں گے پھر ایدھر ٹیکس ٹول لیں اور یہاں پہ کیپٹل میں نیون اور فانٹ فیس جو ہے اس کا وہ سو سیرف کر لیں اور شیفٹ ہولڈ کر کے ٹریک کریں judgment صress that is ڈریک کریں اس کے ساتھ آپ کے پاس technology نیچے لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ کے پاس ایڈ کر لیتے ہیں technology اور اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا کرنٹ شفٹ ہولڈ کر کے اور فانٹ فیس سیمپل اور کریکٹر میں جا کے اس کو تھوڑا کریکٹر سپیس جو ہے یہ کریکٹر اس کو ایکسپینڈ کریں اور اس کو بھی ایکسپینڈ کریں ریٹ کلک کریں اور یہاں پھر آپ اپجٹ میں جا کے ایکسپینڈ اپیرنس اوکے سو یہ دون ایکسپینڈ ہوگی تاکہ میں اس میں جو یہ کلرز ہیں یہ کلر سکیمز میں اس میں اٹھ کر سکو سو سیٹ کریں گے اور آئی ڈروپر ٹول سے اس میں کلر ڈروپ کر لیں گے اور گریڈینٹ ٹول سے میں اس کے زیادہ سیٹنگ کر لیتا ہے اس میں کلر ڈروپ کر لیں گے اور اس میں کلر ڈروپ کر لیں گے اور ریٹ کلک کر کے رینج میں جا کے سند ایڈروپ کر لیں گے اور یوٹیو پہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تھانکیو فر وچنگ اللہ حافظ